مگر یہ کہ یہ دیکھیں آپ نے عوض بللہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد زہیر عباسی اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں منگو پیر دربار کے اوپر ناظرین اگرامی جیسے ہی منگو پیر دربار کا نام لیا جائے تو دو چیزیں ذہن میں ایک دم آتی ہیں ایک تو وہ گرم پانی کا چشمہ جس سے جتنے بھی لوگ نہاتے ہیں جتنے بھی بیمار نہاتے ہیں ان کی بیماریاں پانی میں باہی ویچے لی جاتی ہیں اور دوسری چیز گیا ہے دوسری وہ خاص اور اہم چیز ہے کہ جو بابا فرید رحمہ اللہ نے حضرت سخی سلطان رحمہ اللہ کو تحفہ میں دی وہ تحفہ میں کیا چیزیں دی یہ چیزیں دی یہ سب چیزیں تحفہ میں آئی ہیں جی ہاں اور ہمارے ساتھ جو اسٹم بھائی موجود ہیں وہ ان کے رکھوالے بھی ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں ان کے انسٹریکٹر بھی ہیں اور ان کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں سو آئیے ہمیں کیسے ہیں آپ شکر الحمدللہ سر آپ کی سہت ٹھیک ہے شکر الحمدللہ سارا دن آپ کی مصروفیت رہتی ہوگی ان مگر مشوں میں سو کیسا گزرتا ہے آپ کا دن اصل میں کیا ہے کہ بس ہماری یہ قدمتیں آج سے نہیں ہمارے باپ دادا پر دادا ہماری آپ میکسیمم آپ دیکھیں کہ تقریبا ساڑھے آٹھ نو سو سال سے ہماری یہ قدمات چلتا ہوا آ رہا ہے اور میں سرکاری ملازم بھی ہوں قدمتگار بھی ہوں جتنے بھی ظاہر ہیں جہاں سے بھی پورے پاکستان سے آتے ہیں میں ان کو ویلکم کرتا ہوں اور خوشی ہو گئی آپ بھی آئے اپنے جیجیلل چینل سے آپ کو بھی خوش آمدی ویلکم اور دوسری بات یہ کہ یہ دنیا میں نایاب ترین ہمارے پاس جو مگرمچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بابا فرید شکر کا جنمت اللہ علیہ یہ ان کے توفے ہیں ان کے انمول توفے ہیں ہمارے پاس یہاں پر جو ظاہرین آتے ہیں ان کی دلیں خواہش ہی ہوتی ہے ہر وقت کہ ہم یہاں سے فیض اٹھائیں بے شک اللہ ہی کرنے والا ہے بے شک میرا رب بہت بڑا رحیم اور قریم ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں گئے اس نسبت سے یہاں پر جو لوگ کاس روپر میٹا بھی لے آتے ہیں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر جی یہ مگرمچ میٹا کیسے خواہتے ہیں کیونکہ بابا جی بابا فرید شکر کا جنمت اللہ علیہ ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی ایک خولے کے اپنی ایک مقام ہے اور ان کا ایک رتبہ ہے تو یہ عدر سکی سلطان المعروف حسن آجی بابا منگو فیر کو یہ گفٹ میں ملے ہیں یہ توفے تو یہ بابا جی کی نشانیاں ہمارے پاس اور دور دراز سے جو ظاہرین آج تک آ رہے ہیں جو صدیوں سے تو وہ یہاں پر فیز بھی اٹھاتے ہیں اس نسبت سے اللہ پاک یہاں سے فیز بھی کو دے رہے ہیں کیونکہ یہ انمول توفی ہیں ہمارے پاس آپ دیکھ رہی ہیں جی زبردست اچھا مجھے یہ بتا ہے یہ کھاتے کیا ہیں ویسے تو یہ ظاہر سی بات سے سب سے خطرناک جانوروں میں سے جانور مگرمچی ہے بلکہ کیونکہ اس کی جبڑے میں اسی گوڑوں کی طاقت ہے اسی گوڑوں کی طاقت ہے یہ ویسے تو خونخوار جانور یہ غوشتی خاتا ہے مگر پوری دنیا میں اسی لئے نایب قرار دیا گیا ہے اس مگرمچوں کو کہ یہ میٹا بھی بڑے شوک سے خاتے ہیں بادامی علوہ جیسے کسی نے لیا یا کسی نے گھر سے پکوا کے لیا ہے تو کہتے ہیں بعض لوگ گھوڑے بھی آتے ہیں یوکی سے یورپ سے تو وہ بلکہ ہم نے اس کی سٹوری دیکھئے یہ انمول تحفے ہیں بزرگوں کی نشانیاں ہیں آپ دیکھیں ریال یہاں مگرمچوں کے بیج میں ہیں مگر اللہ نہ کرے بلا وجہ بلا شبہ آپ کو اتنا خطرہ نہیں ہے مگر کہہ کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ ہے اچھا مجھے بتایا جہاں تک بات آپ کی ذات کے آپ کتنے عرصے سے ان سے منسلک ہیں دیکھیں سر ہم تو یہاں کے سجادہ نشین ہیں ہمارے باپ دادہ پر دادہ تر دادہ جیسے کہ میکسیمام آپ سمجھے کہ تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سو سال سے ہماری جو یہ اقدمات چل رہی ہیں ہم سید گرانے سے ہیں تو ہمارا آستانہ بھی ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں بقی کرنے والا میری رب کی ذات ہے مگر یہ ہے کہ یہاں سے لوگوں نے معایوش اقتعار نہیں کیے اللہ نے یہاں سے خالی بھی نہیں بیجا ہوا ہے تو یہ بس نظام استی چل رہا ہے تقریباً کتنے عرصے سے آپ منسلے کی میں سرکاری طور پر میری دوڈی کو ٹکرمہ آٹھائی سال ہو چکے ہیں ٹھائی سال ہو چکے ہیں adaptations میری سرویس کو ہو چکے ہیں میں ایک سرکاری ایک سپروائزر ہوں یہاں پہ انچار جو اس سے پہلے میرے والا صاحب تھے پھر اس سے پہلے ہماری اپنی تھی یہ کیونکہ یہ اس ٹیم تک میرے بھوکاف تو نہیں تھے والا صاحب تک تھے جس نے اس نے بھی پچاسی اسی پچاسی سال اس نے بھی کدمات کی ہے اس مگرمچوں کی اچھا مجی بتائیں میں نے تو سنا ہے کہ جناب اللہ سجاد بھائی کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں یہ بے زبان آہ ویسے تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مگرمچ کی مگرمچ نہ کسی کو بولی سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں مگر یہ کہ بس یہ بزرگوں کی ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے ہم پہ بھی بڑا کرم ہے ہم سے معنوس بھی ہیں ذرا ورنہ مگرمچ معنوس تو ہوتے نہیں کیونکہ یہ خطرناک جانوروں میں سے جانور ہے اب یہ اس لیے کہ ان کو ایک عادت بنی ہوئے ان بچوں کی طرح میں پالتا ہوں ان کو ظاہر سی بات ہے آج سے انہیں ایک صدیوں سے اب اٹھائی سال سے میں ان کے ساتھ ہوں پوری آدھی زندگی تو میری بھی گزر گئی ہے اب ظاہر سی بات ہے توڑی بہت تو ان کو پیچانت ہوگی نا ظاہر سی بات ہے تقریباً شروع میں جب سٹارٹنگ میں یہ مگرمچ یہاں پہ آئے تھے بابا جی نے گیفٹ کی دی تو اس وقت آپ کتنے تھے بس میکسیم سات دانے تھے میں ہم تو بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ سات دانے تھے جی میں اپنے والد صاحب سے سنتا ہوں جیسے میرے خیر محمد تھا اس کا اس کا والد صاحب نور محمد تھا اس کا والد صاحب آج محمد تھا اسی سب صالح محمد تھا باولدین شاہ تھا خاکی شاہ تھا جیسے میں بتا روپنی پوشت ان کے روزوں بھی بابا جی کے ساتھ موجود ہیں ان کے روزے بھی ریل میں موجود ہیں تمام میڈیا ہمارے پاس جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے سٹوری ہے تو میں ان کو لے جا کے بغادہ ریل میں روزے دکھاتا ہوں میں دیکھتے ہیں یہ میرے والد صاحب ہے یہ ان کا دادا پردادا تھردادا تھردادا اسی طریقے سے ہمارے روزے وہاں پر موجود ہیں چلے آرہے تو جب آپ اٹھائیس سال پہلے آئے تھے تو یہ کتنے مگرمچ تھے اس ٹیم پر اٹھائیس سال پہلے تو مشکل سے بارہ تیرہ تکرم بس بارہ کے قریب تے ہیں مگرمچ میں ہوں والد صاحب کے تکرم اس کا مطلب ہے کہ اتنے جو مگرمچ ہیں آپ کے دیکھتے دیکھتے ہوئے یہ اس لیے کہ میں نے اس مگرمچوں کے اوپر دیکھ بال بھی زیادہ کی ہے پھر نصیبوں کی بات بھی ہے ہو سکتا ہے اللہ پاک نے میری میری بدولت میری دعاوں کی تفیل میری کار کردگی ہوئے اللہ پاک نے اس کی تعداد بڑھا دیئے اور یہ مرشدی کی دعاوں سے چھڑ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہر وقت میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہاں سے جو بھی آتا ہے یا رب العالمین پاک پروردگار یا عالم اگر وہ یہ نیت سے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں سے منتیں مرادیں اور دل کی جو خوشیاں ہیں قبول فرمائیں میں کہتا ہوں کہ یا اللہ آپ ان کی دلوں کو ان کی مرادیں قبول عطا فرما یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے بزرگو کی چیزیں ہو سکتا ہے کس کی نہ کسی دعا کی طفیل کام بن جائے تو کیا بات ہے اچھا یہ اتنے سارے مگرمچ ہیں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل کتنے مگرمچ ہوں گے ہمارے پاس ویسے تو اب دوستوں کے قریب ماشاءاللہ مگرمچ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیک سائیڈ پر کتنے سارے مگرمچ ہیں آپ تو کترو کی کلاری کر رہے ہو اپنے آپ کو کنانا خاص آپ کو کچھ بھی ہو گیا بھائی یہ میں تو ساتھ میں ہوں اللہ ہی ہمارے ساتھ میں اسی بات نہیں ہے بچانے والا بہت بڑا ہے مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے مگر اللہ پاک نے انسان کو عقل دیئے دماغ دیئے آپ ویلکم ہمارے بھائی ہو سرانکو پہ میں اب رزق لے ایک بہت بڑی جس کے جو میں نے آپ کو اس مگرمچوں کے بیج میں اچھا آپ کو کبھی مگرمچوں نے کچھ کھا بیسے کبھی کبھار انڈوں میں سے جب بچے نکلتے ہیں تو اس دوران ایسے ہوتا ہے کہ بڑے پرتی دکھاتے ہیں تو اس دوران کیونکہ ان کی ایک فطرت ہے مگرمچ جب بچے نکلتے ہیں تو اپنے بچوں کو کھا لیتا ہے خود کھا لیتا ہے خود کھا لیتا ہے تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ویسے کم ہوتا ہے ایسی معاملات مگر پھر بھی ان بچوں کو بچانے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ہم سیفٹی کر دیتے ہیں پھر انڈوں کو الگ سے کرنا پھر بچوں کو الگ سے رکھنا تقریبا پانچ سے چھے سال تک ان بچوں کو الگ تینکی میں رکھنا ان کو دیکھ بال کرنا پھر چھے سال پانچ چھے سال کے بعد پھر اس سال آپ کے علاقے میں چھوڑ دیتے ہیں اس طرح اچھا چونکہ یہ تو مگر بچوں کے والے سی بات تھی شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش رکھے اور خوشیاں بانٹنے کی تحفیق اتا فرمائے یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا آپ کو پتہ بھی آپ اٹھائی سال سے رہ رہے ہیں کہ چشم ہے گرم پانی کہا جیسے لوگ نہاتے ہیں اور شفاہ پہ آ جاتے ہیں دو دن پہلے ہم نے ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی مارے چینل پہ اس حوالے سے ہمارے پاس ایک بابا جی آئے انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا میں اتنا بیمار تھا جب سے میں نہایا ہوں تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں تو آپ جو اس چشمے کی تاریخ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بیسے چشمہ بھی اس بابا جی کے ساتھ کلندر لال جیسے کہ سندھ ہمارے ایک علیوں میں سے ایک علیہ ہے جیسے کہ کلندر لال شاباس کلندر مروندی عثمان مروندی تو اس کی جو یہ نشانیاں جو پانی ہیں یہ کلندر لال کی طرف سے اللہ پاک نے شفاہ دیئے کیونکہ یہ اکیس ولی کا قطف ہے عدرت سکی سلطان المعروف حسن آجی بابا منگو پی رحمت اللہ علیہ یہ اسنی حسینی ہے تو اسی اکیس ولی کا قطف ہے بابا فرید شکرگج رحمت اللہ علیہ بھی یہی سے جب گزر گئی کیونکہ جتنے ولی جب یہاں جب ان کی گزر ہوئی ہے تو اجرت کیے ولیوں نے تو آپ سمجھے کہ عرب سے سب کی تعلق بھی نا تو یہ ولیوں کی ایک ایک رتبہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پانی کا ایک قدرتی بات آپ پوچھتے ہیں پانی کے حوالے سے پانی میں قدرتی سلفر ہے اور سلفر ایک سکین کے لیے اتنی بہترین چیز ہے کہ قدرتی اس کو گندپ کہتے ہیں اور انگلیش پر اس کو سلفر کہتے ہیں تو اس میں شفا ہے اور یہ پانی میکسیمم جو ہمارے پاس جو مگرمچوں کی جو پانی ہے یہ بھی وہی پانی ہے مگر اس پہ ایسے بیماریاں جزام جیسی بیماری کو ہم یہ مگرمچ والا پانی جب دیتے ہیں تو آپ گیارہ دن تک اس پانی کو آپ اسکین پر لگائیں تو میں چاہتا ہوں بے شک اللہ ہی کرنے والا ہے مگر اس پانی سے بہت ہی شفا ملے گا بلے کوئی جلدی کوئی بھی جسمانی بیماری ہو یہ مگرمچ والا پانی اگر میں اسے دے دوں تو اس بیماری اس اگر جو جلد کی جو بیماری ہے جو میڈیسن کے بھی اس پر اثر نہیں ہو رہے لوگ کہتے ہیں برطانیہ جا رہے ہیں یا انگلینڈ جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمارے پاکستان میں ایسی وسی والے چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو ہم قدر کریں تو یقین مانو تو یہ کہ یقین بہت بڑی چیز ہے یقین کامل ہونی چاہیے یقین سے سب کچھ ملتا ہے اگر ہم یقین کریں گے اس پانی کو کہ اس پانی سے شفا ملے گا بے شک اللہ تمہیں شفا بھی دے گا اچھا آپ بھی کبھی نہ ہیں اس پانی میں میں تو کبھی نہیں نہ آیا لیکن یہ کہ کئی دفعہ بچے آئے ہیں جو مجھ سے لیٹڈ ہیں تو الحمدللہ انہوں نے بتایا جی کہ جیسی ہم نہ آئے تو ہم ٹھیک ہو گئے خارج ورش ختم ہو گئی ختم ہو گی تقریبا بہت سے ایسے میرے مشاہدہ میں آیا ہے کہ بہت سارے بچے یہاں پہ آئے ہیں جو میرے ریلیٹڈ ہیں تو الحمدللہ وہ ٹھیک ہو کے جاتے ہیں ناظرین اگرامی یہ تھی کمپلیٹ ہسٹری کہ جو سجاد بھائی نے بڑے احسن انداز سے بتائی ناظرین اگرامی آج کی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے آپ نے آپ کو انتہائی خطرے میں ڈال کے بنائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل مگرمچوں کے بیچ میں گھڑے ہیں اگر یہ بابا جی کے مگرمچ موں کھول دیں تو یقین کیجئے میں اور سجاد بھائی صرف ان کا ایک نوالہ ہے ناظرین اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو اس دربار کے حوالے سے یا پھر ان مگرمچوں کے حوالے سے تو ضرور ہمیں کمیٹ کیجئے ہم دیں گے آپ کے کمیٹ کا جواب ڈیجنل پاکستان سے کیمرامین حضافہ عباسی کے ساتھ آپ نے ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ